بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام امید کریں آپ سب دفٹک ٹاکھ ہوں گے فٹ کھاٹ ہوں گے اپنے گھروں میں پیرو کر دیسے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش شک کریں آپ آگے تو آج میں نہایت ہی اخسان اور چھڑ پر ٹیار ہونے والی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چپری کباب تو یہ چپری کباب بیو کی ہے تو چلیے سٹاکھ رہ لیتے ہیں تو یہاں پہ کچھ مسالہ جاتھ ہیں جس میں سبز میرچے ہیں پیاز ہیں لیسن ہیں ادرک ہیں اور جے ٹماٹر ہیں ان کو میں پہلے چاپ کر لیتی ہوں لاپس شیئر کرتے ہیں 1.5 kg اور اس میں جو میں نے چوب کیا ہے وہ ایڈ کر لیتی ہے اب اس میں میں 1 ڈی سپون جو ہے وہ نمک کر لیتی ہوں اور آپ ہس بھی ضرورت ایڈ کیجئے 1 ڈی سپون اس میں میں مرچے ایڈ کر رہی ہوں 1 ڈی سپون گرم مسالہ اور 1 ڈی سپون جو میں خوشک دھنیا اٹ کی ہے اور اب اجوائن ہے وہ ہاف سے بھی میں نے ہاف لی ہے اور اور 1 ڈی سپون میں ایڈ کر لیا اور ایک ادد انڈا میں اٹ کر لیتی ہوں اور یہ دو ادد لیمون ہیں یہ بھی اٹ کر لیتی ہوں اور اور یہاں پہ یہ میرے پاس دھنیا کو دینا ہے یہ بھی میں نے ایڈ کر لیا ہوں تمام مسالہ جو ہے وہ میں نے ایڈ کر لیا ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں کیمہ جو ہے اس کو میں نے بہت اچھی طرح واش کیا تھا تقریباً تین سے چار دفعہ میں نے اس کو اچھے سے واش کیا اس میں جو بلڈ ہے وہ کہیں پہ بھی نہ رہے کیونکہ جو بیف کا کیمہ ہوتا ہے اس میں موسٹلی بلڈ موسٹلی بلڈ ہے اس میں نے اس کو بہت اچھے سے واش کیا تھا اب اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر کے آدھا پونہ ہنٹا جو وہ میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ کریں اور یہاں پہ جو ہے وہ میں دودھ کھانے والے چمچ بیسن کے بھی ایڈ کر رہی ہیں تاکہ اس سے جو ہے وہ ٹکیں ہمارے چپلی کباب جو میں وہ جوڑ جاتے ہیں اور اچھی ان کا جو فریور ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے تو کیمہ جو ہے چپلی کباب کا بلکل ریڈ ہو گیا ہے اور دوسری طرح میں نے آئل بھی گرم کر لیا ہے اب ہم انہیں فرائے کر دیتے ہیں تو آئل جو ہے وہ بلکل گرم ہو گیا ہے اور میں اتنے بڑے بڑے چپلی کباب بنا کے فرائے کروں گی کیونکہ جب اس کو ہم فرائے کرتے ہیں تو یہ شرنگ ہو جاتے ہیں اور ایت وقت میں بھی ہے وہ سب دو ہی کباب ٹرائے ہو سکے ہیں اور اس کے اوپر میں یہاں پر تماثر لگا دیتی ہیں سب دیتی ہیں اچھے والدک اپنے اس کی سائے چینج کر لیتی ہوں چپٹی کھباب جو ہے موگو کی جیدی ہو گئے ہیں اور اب میں انہیں رکھا رکھوں گی تلے میں انہیں پیپر ٹاور پھر رکھوں گی اور پھر اس کے بعد بھی سونوں سلوک کریں اور اسی طرح جو ہے میں باقی سارے چپٹی کھباب پھریری کر لیتی ہوں آیان آسکر ملکہ اپنے اس کو پہلے تکوڑی کریں اس نے میرے چپٹی کھباب پھریری ہو گئے ہیں تو میں نے کچھپ کے ساتھ کیا ہے کچھ سیلڈ ہے ساتھ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹی اسی بتائیں اور یہ بہت ہی ایزی اور جھر پر پریٹ ہونے ملی ریسی بھی ہے تو جو رکھ میرے چینل پر نیو ہیں کاندی ہو مجھے سبسکرائب تر لے اور میرے چینل کو اور ویل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن ایزی لی اہیلی بل ہو سکے اس کے ساتھ ہی مجھے دیتی اجازت جزاک اللہ اللہ حافظ